میرے ذہن میں سوال ہے جو دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات کور کرنے کے بعد میرے سامنے آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات جیسے جیسے جیتے ہوئے ہیں ان دونوں جماعتوں کو پتا ہے کوئی بہام نہیں ہے دونوں جماعتوں کو وہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اب دوزار تیس میں کیا ہوگا دونوں جماعتوں کے لیے ایک ہی بات ہے دیکھیں اگر خوف ہے ان کو کہ وہ ٹھپا ووٹ پڑ گیا ہے اور ٹھپا ووٹ غلط پڑا ہے اگر یہ ہے اور ان کے خلاف پڑ گیا ہے ٹھپا ووٹ تو ٹھپا ووٹ آوائیڈ کرنے کا تو یہ مشین ہی ہے ذریعہ اور مشین جانا ہی جانا ہے ہم نے سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی مقسم لیگ نون کے کرتا دھرتا کم از گام آٹھ مرتبہ تو میں نے دیکھا ان کو کہتے ہوئے کہ ہر الیکشن چوری ہوا ہے اور انہوں نے بھی جو الیکشن کرایا وہ چوری کرا ہے انہوں نے خود کہا کہ ہم نے بھی چوری کرایا کیا ہے اب یہ بیان ان کے خلاف اپنے خلاف تو جا سکتا ہے ہمارے خلاف ان کا بیان نہیں جا سکتا وہ تو تصریم کر رہے ہیں اقبالی بیان کر رہے ہیں اب ندیم صاحب یہ جو اپنے اترازات بھی بتائیے تاکہ آگے چلیں دو اترازات کیا ہیں آپ کے ای بی ایم ہیں وہ بالکل ریموو بنائے ہیں اور وہ ریموو ہو سکتے ہیں ایک ای بی ایم ای بی ایم پہ اتراز ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور ہوتا چلیے چلیے ہو ہو گیا کہ ای بی ایم کے جو سوفٹ ویئر میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ ہس ووٹ کے بعد ایک ووٹ مسلم نواز کو چلا جائے گا فردکور یا پی ٹی آئی کو چلا جائے تو وہ وہ مشین ٹیمپرڈ رہے گی اور وہ یہ نتیجہ نکالتی رہے گی لیکن اس کا جواب ہے اور اس کو ہم نے سپریم کورٹ بار میں کر کے دیکھے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں میں ووٹ وہاں پڑھتے ہیں ہزاروں میں پڑھتے ہیں اور سب کے سامنے پڑھتے ہیں اور شفاف انداز سے پڑھتے ہیں اور اس کا آپ دیکھیں یہ تریقہ کیا ہے ووٹر جا کے بٹن دباتا ہے بٹن وہ ریڈ کا لیتا ہے انگوٹھا بھی اور بٹن آپ کے سامنے سکرین پہ ایک بیلٹ پیپر لے آتا ہے سکرین پہ ہوتا ہے اور وہ بیلٹ پیپر پہ آپ کا نشان جس کو آپ نے ووٹ دینا اور وہ سب کے نشان اور نام بھی ہیں آپ اپنے کینڈیڈیٹ پہ نام لگا دیتے ہیں انگوٹھا لگا دیتے ہیں وہ آپ کو پھر ایک دفعہ چوئس دے کے تصویر بدل کے دوسرا بیلٹ پیپر سامنے لا کے جو جو سوفٹ بیلٹ پیپر ہیں آٹ پیپر نہیں ہے پیپر بھی نہیں ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ تسلیح کر لیں کہ آپ نے صحیح نام پہ ہی لگایا نا غلط پہ تو نہیں جب آپ دوسری دفعہ اس پہ لگا دیتے ہیں تو دو کام کرتی ہے مشین ایک تو کلک سے ایک کلک کے ساتھ وہ آپ کے کھاتے میں ووٹ ڈا پہنچا دیتی ہے دو سو اناسی ووٹ اس پولنگ سٹیشن سے ہو گیا وہ کلک ہو گیا دوسرا وہ بیلٹ پیپر ایک ایک ہارڈ بیلٹ پیپر کعوز کا مشین باہر نکالتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ میرا میں نے جس نام پہ انگوٹھا لگایا تھا اسی پہ لگایا وہ آپ فولڈ کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ جا کے سب کے سامنے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اب یہ دو کاؤنٹ ہو گئے ایک انسٹنٹ کاؤنٹ ہو گیا ایک اگر کاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو پرابلم ہے آپ کا خیال ہے کہ غلط کاؤنٹ ہوا ہے تو پھر آپ کمپیر کر سکتے ہیں اگر کہ مشین میں فیڈ ان کیا ہوا ہے یہ سوفٹ ویر میں کہ سوفٹ ویر اس میں ووٹ بڑھاتا جائے گا ایک جماعت کے یا ایک کینڈیڈیٹ کے یہ اگر فیڈ ان کیا ہے تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں دوسرا اعتراض تھا جی جی دوسرا اعتراض دوسرا اعتراض مشین کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مشین جس طرح وہ سٹی آر سسٹم تھا کہ اگر آپ نے وای فائی سے کنیکٹ کیا ہے تو وہ حیک ہو سکتا ہے وای فائی حیک ہو سکتا ہے اور وہ سارا سسٹم بدلا جا سکتا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ وای فائی سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے مشین ایک ڈبا ہے وہ ڈبا جس کے نیچے ووٹ بھی جائیں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ڈبا ہے نیچے جس میں خادث کے ووٹ جائیں گے اوپر وہ مشین ہے جو کہ جس میں وہ لسٹ فیڈ ہوئی ہوئی ہے ووٹرز کی جو نادرہ کے پاس ہے اور وہ پروپر لسٹ ہے اس میں دو ڈبل ووٹ نہیں ہو سکتے اگر نادرہ کی لسٹ اسی وقت ایکٹیویٹ ہو رہی ہے تو اب یہ سیلڈ مشین جو ہے یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ مشین نہیں ہے تو اس لئے وائ فائی تو اس میں میرے خیال میں ہوگا نہیں لیکن آپ کو آپ کے ہی دو جو تجویزیں ہیں اس پر ایک لاس کوئس ان پوچھ میں نے پچھلے بھی ایک پروگرم کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایک طریقہ اس کا ایک طریقہ مناسب یہ ہے کہ جو آپ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ ڈالیں اور جو آپ کے باکس کے اندر پرچی ہیں دونوں کا کونٹ اگر برابر ہو تو تب نتیجے کا الان کیا جائے یہ جو جب آپ بٹن دبائیں گے وہ کلک کر کے چلا جائے گا الیکٹرانک یہ ادھر آ جائے گا تو جب آپ کا ووٹ ہوگا نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دو منٹ میں آپ کو فارم پنتالیس نہیں مل جائے گا جب فائنل ہوگا یہ مشین سیلڈ یونٹ ہوگی سیلڈ یونٹ ریٹرننگ آفسر پکڑائے گا پریزائیڈنگ آفسر کو وہ بھی دبے پکڑاتے ہیں وہ بھی تھیلے دیتے ہیں تھیلوں میں ووٹ ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہوتے یہ تھیلہ بہلا کوئی نہیں یہ سیلڈ ہے ہرمیٹیکلی سیلڈ اگر اس میں کوئی ترے دورے لائی ہوئی کوئی غلط ہوا با تو اسی وقت آپ ریٹرننگ آفسر اس مشین کو لے گا کر کے ایکسپرٹس کو بلا لے گا بتاؤ اس میں کیا ٹیمپرنگ ہوئی ہے ایکسپرٹس اپوائنٹڈ بائی ڈی الیکشن